اسلام علیکم بیو ٹی وی نولیج آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی جو ونٹرز میں گلو لانے کے لئے بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی اس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ وائٹننگ گلو ملے گا اور سردیوں میں وائٹننگ گلو حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے وائٹننگ گلو لینے کے لئے سکن کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لئے اور سکن کو مویسٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے بھی یہ ریمیڈی بہت اچھا ایفیکٹ کرے گی وائٹننگ گلو کے لئے سب سے پہلے جو چیز ہم ایڈ کریں گے اس میں ہے پیٹرولیم جالی یعنی کہ ویزلین بہت اچھا اس کا ایفیکٹ ہوگا سکن کے اوپر خاص طور پر سکن کو ہائیڈریٹ رکھنے میں سکن کے مویسٹر کو پروٹیکٹ کرنے میں اور جتنی بھی ڈیڈ لیئر ہے اس کو آسانی کے ساتھ ریموو بھی کرے گی اور ہماری سکن کا جتنا مویسٹر ہے اس کو پروٹیکشن بھی دے گی تو جی سب سے پہلا جو انگریڈیٹ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے پیٹرولیم جالی اور اس کے ساتھ جو سیکنڈ انگریڈیٹ ہے وہ بہت اچھا ایفیکٹ کرے گا اور مین کام اس کا ہے جو کہ ہماری سکن کی پی ایش لیول کو بیلنس کرتا ہے جس کی وجہ سے سکن ہائیڈریٹ کرتی ہے سکن کے اوپر گلو بنتا ہے اور سکن کی جو وائٹننگ ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو جی سیکنڈ انگریڈیٹ ہے ہمارا ہماری کچن میں عام ہوئے لیول ہوتا ہے اور بہت ساری ہمیں بینیفٹس دیتا ہے سکن کے پی ایش لیول کو بیلنس کرنے کے ساتھ سکن سو سافٹ بھی بناتا ہے اور جی یہ ہے ہمارا بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر بھی آپ نے ہاف ٹی سپون لینا ہے اور دونوں کی کونٹیٹی ایک رکھنی ہے اور یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر پی ایش لیول بیلنس کرتا ہے جن کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ایکنی آرہی ہوتی ہے وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی ایکنی جو ہے وہ بھی کم ہوگی اور یہ آپ کی سکن کو ایکسفولیٹ بھی کرے گا سکن کو ہائیڈریٹ بھی کرے گا سکن کو سافٹ بھی بنائے گا اور سکن کے اوپر گلو بھی لے کرائے گا سردیوں میں گلو کو منٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں گی تو دیکھیں گی کہ آپ کو اس کے بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے خاص طور پر اگر آپ نے کسی شادی وغیرہ پر جانا ہے تو آپ یہ ریمیڈی یوز کریں اس کے بعد آپ میک اپ کر کے دیکھیں تو دیکھیں کتنا زبردست قسم کا گلو آئے گا آپ کی سکن کے اوپر اور آپ کا میک اپ بہت زیادہ ایسا لگے گا جیسے آپ نے کسی پولر سے کروایا ہے اور آپ کی سکن بہت زیادہ فلالس رگے گی اور آپ کی سکن کے اوپر وہ جو پیچیز بن رہے ہوتے ہیں ڈرائنس کے وہ نہیں بنیں گے سکن بہت زیادہ سمودھ رہے گی سکن کا ٹیکچر امپروو رہے گا اور میک اپ بہت زیادہ گلو کرے گا اپنے لوشن ایڈ کر لینا ہے ون ٹی سپون ہی لوشن ایڈ کریں گے میں نے علیویا کا ایڈ کیا ہے آپ کے پاس جو سا بھی اویلیبل ہو آپ نے ون ٹی سپون وہ ایڈ کر لینا ہے ہم نے اس میں تین چیزیں ایڈ کی ہیں ون ٹی سپون ہم نے اس میں ویزلین ایڈ کی ہیں ون ٹی سپون ہم نے اس کے بیچ میں کوئی سا بھی آپ باڈی لوشن یا کوئی سا بھی آپ کے پاس آئل ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن body lotion ہے تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور half of tea spoon ہی ہم نے اس کے بیچ میں baking powder ایٹ کیا ہے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے mix کر لینا ہے mix کرنے کے بعد آپ نے اپنی skin کے اوپر apply کرنا ہے apply کرنے کے بعد آپ اس کو face پہ بھی apply کر سکتی ہیں اپنے ہاتھ پہ اپنے پاؤں پہ جہاں پہ آپ کو اپنی skin کو glow دینا ہے اپنی skin کی whitening لے کر آنی ہے آپ اس کو apply کریں apply کرنے کے بعد آپ اس کو massage کریں اور massage کرنے کے بعد آپ اس کو wipe off کریں گے یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے میں نے تینوں چیزوں کا mixture اٹھایا اس کو میں اپنے ہاتھ کے اوپر ہی mix کروں گی اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے massage کرنا ہے اور massage کرنے کے بعد آپ نے اس کو wipe off کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو wash کریں گے جن خواتینوں حضرات کے skin کے اوپر بہت زیادہ wrinkle ہوتے ہیں اور سردیوں میں ان کی skin بہت زیادہ wrinkle ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی skin کے اوپر darkness آ جاتی ہے بہت زیادہ fine lines ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے face کے اوپر ہو یا neck کے اوپر ہو یا آپ کے hand and feet کے اوپر ہو تو بہت زیادہ skin کا texture جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے dryness کی وجہ سے skin کافی زیادہ rough ہو جاتی ہے یہ remedy اس کو remove کرنے میں اور skin کو hydrate کرنے میں بہت زیادہ beneficial رہتی ہے اس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ benefit ملیں گے جب skin silky smooth رہے گی تو جتنا آپ کا atmosphere ہے وہ آپ کی skin کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا اس سے آپ کی skin کو damages نہیں ملیں گے اور آپ کی skin بہت زیادہ flawless رہے گی سردیوں میں بھی تو ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے mix کر لینا ہے mix کرنے کے بعد massage کرنا ہے next پہ بھی آپ نے massage کرنا ہے face پہ بھی کرنا ہے upward direction میں کرنا ہے اور massage کرنے کے بعد جب یہ تھوڑا سا thick ہونا start ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو کریں گے wipe off اور wipe off کرنے کے بعد آپ کو میں دکھاؤں گی کہ دیکھیں skin کے اوپر کتنا زیادہ dirt وغیرہ اور کتنا زیادہ blemishes اور جی کتنی زیادہ اس کے اوپر problems ہوتی ہیں چونکہ آپ کو ایک دم سے recovery مل جائے گی acne والوں کے لیے تو یہ magical result رکھتا ہے کیونکہ یہ آپ کے pH level کو balance کرے گا اور جو acne آ رہی ہے اس کو بھی روکے گا skin کو smooth بناے گا skin کے texture کو improve کرے گا جتنے بھی آپ کے black heads white heads وہ بھی remove کرے گا اور جہاں پہ آپ کی darkness ہے اس کو lightning میں convert کر دے گا مساج کریں اور مساج کرنے کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے کچھ لوگ اس کے بعد steam بھی لیتے ہیں تو steam آپ نے نہیں لینی کیونکہ یہ خود ہی بہت زیادہ اچھا effect کرے گا skin کو light کرنے میں skin کو hydrate کرنے میں اور skin کو soft کرنے میں یہ دیکھیں جتنا dirt وغیرہ موجود تھا وہ صاف ہو جائے گا wipe off اس لیے کریں گے کہ یہ اچھے طریقے سے pores بھی clean ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے wash پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ wash کرنے کے بعد ہم اس کا دیکھیں گے کہ کیا اس کا result آیا ہے یہ آپ ہفتے میں دو دفعہ use کر سکتے ہیں اس remedy کو اور خاص طور پہ جب آپ نے کسی شادی بھارہ پہ جانا ہے کسی function پہ آپ نے make up کرنا ہے تو make up کرنے سے پہلے آپ اس کو apply کریں اور اس کے بعد آپ اسے پانچ منٹ تک stay دیں اس کے بعد آپ اپنا make up apply کریں تو دیکھیں کتنا زبردست قسم آپ کا make up ہوگا اور آپ کی skin بہت زیادہ hydrate ہونے کی وجہ سے آپ کا جو make up ہے اور خاص طور پہ جو base ہے وہ کافی settle بنے گی پیچز جو آ رہے ہوتے ہیں خواتین کے چہرے کے اوپر وہ نہیں آئیں گے whitening brightening glow اور خوبصورت skin کے لیے یہ remedy آپ کو بہت ہی benefit دے گی تو جی اس کو میں wash کر کے آنگی اور wash کرنے کے بعد دیکھیں اس کے کتنے زبردست قسم کے whitening glow کے ساتھ یہ اس کا effect آیا ہے آپ کو اس کے بعد کوئی moisture لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لگا لیں گے تو اس کے آپ کو double desert ملیں گے اچھا اس کا effect آئے گا بہت زیادہ skin smooth ہو گئی ہے سلکی ہو گئی ہے soft ہو گئی ہے اور skin hydrate بھی ہو گئی ہے winter میں glow لینے کے لیے یہ remedy بہت ہی اچھا effect کرتی ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں دو سے تین منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو wash out کر دینا ہے اور آپ کی skin بہت زیادہ flawless ہو جائے گی hydrate ہو جائے گی smooth ہو جائے گی skin کا texture بھی improve ہوگا آپ کے open pores بھی جو ہیں وہ tight ہو جائیں گے اور آپ کی skin کے اوپر بہت خوبصورت سا glow بھی بن جائے گا تو یہ زبردست قسم کی آسان remedy آپ اس کو ہفتے میں دو دفعہ use کر سکتے ہیں آپ regular بھی use کر سکتے ہیں اور خاص طور پر آپ نے make up کرنے سے پہلے اس کو لازمی use کرنا ہے ہر age کے لوگ اس کو use کر سکتے ہیں ہر gender کے لوگ اس کو use کر سکتے ہیں لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو دونوں اسے اپنی skin کے اوپر apply کریں اور دیکھیں کتنا اچھا اس کا result ملے گا آپ کو skin بہت زیادہ hydrate رہے گی اور آپ کا make up کا long lasting stay کرے گا یہ آسان سی چھوٹی سی remedy تھی جو میں نے آج آپ کے ساتھ share کی آپ اس کو ضرور apply کیجئے گا اپنی skin کے اوپر skin کے texture کو improve کیجئے گا اور skin اس قدر soft ہو گئی ہے کہ بلکل silky smooth لگ رہی ہے آپ بھی اس remedy کو اپنے گھر میں استعمال کیجئے گا اور اس کا feedback ہمیشہ کی طرح مجھے comment box میں دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھئے گا چینل کو like کیجئے گا اور subscribe کیجئے گا اور share کیجئے گا اور ہاں مجھے اجازت دیجئے گا next video کے لئے اللہ حافظ